تو مٹا جو ہائیڈرو کارمن چپٹر ہمارے پاس ہے، ہائیڈرو کارمن چپٹر کا چوتھا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں ہائیڈرو کارمن یونٹ کا لٹریلی چوتھا پارٹ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ارو میٹک ہائیڈرو کارمن جن کو ہم ایرینز بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ جو ارو میٹک ہائیڈرو کارمن سے ایرینز ہے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنس کے ہے بکاس میں آپ کو ایسے کنسٹ ایک تستیقنے کو ملیں گے جو آگے آپ کو ٹویلت میں نیٹ میں جے ڈبل ای میں کافی زیادہ یوٹیلائز ہو جائیں گے یوز ہو جائیں گے سو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کی ایک پٹیکیولر سمپل ڈیفنیشن نہیں ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن سمجھنے کے لیے ہمارے کو کئی ساری تھیری سے گزرنا پڑتا ہے کئی ساری کنسرپٹ سے گزرنا پڑتا ہے کچھ میٹھامیٹکل ہے کچھ تھیریٹکل ہے کچھ تھرموڈائینامک ہے وہ کنسرپٹس ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی انٹرڈکٹری پارٹ میں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ انیشلی ایرومیٹک کامپورنس کا جو ٹرم ہے یا ہرینز جو ہے کن کامپورنس کے لیے یوز کیا جاتا تھا میں آپ کو بتاؤں جو ایرومیٹک ٹرم ہے نا یہ نکلا ہے ورڈ ایروما سے ایروما کا مطلب ہو گیا ہے فرائیگرنس فرائیگرنس کا مطلب ہو گیا ہے سپوس کوئی سمیل دیا اچھی سمیل والا چیز جو بنزین ہمارے پاس ہے بنزین کامپورنس وہ پیرنٹ ہیڈروکاربن پیرنٹ ایرومیٹک ہیڈروکاربن مانا جاتا ہے یا پیرنٹ ایرین ایرین مانا جاتا ہے کیونکہ جو بنزین ہے اس کو انیشلی کیا گیا تھا ویل آئل یا بلا بر جو ویل کا فیٹ ہے اس کی پائرولیسس سے حاصل کیا گیا تھا تو اس کو ایک پرٹیکولر سمیل تھی اس طرح کچھ اور کامپورنس جو لیٹلی ڈسکور ہو گئے ان کی جو پرٹیکولر سمیل تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے سائنٹس نے آخرس نے ایسے کامپورنس کو ایرومیٹک ہیڈروکاربنس بتانا شروع کر دیا ٹیک ہے لیکن آگے جا کے کیا ہوا ہمارے پاس بہت سارے ایسے بھی ایرومیٹک ہیڈروکاربنس ڈسکور ہو گئے بن گئے جن کی یا تو سمیل ہی نہیں تھی یا تو اگر سمیل تھی اچھے سمیل نہیں تھی تاب جا کے ہمارے پاس بسیکلی کیا ہے کئی ساری ثریریز آگئے میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو اندشیلی ہمارے پاس جو تھے ثریٹیکل کانسپٹس آگئے ثرمولائیمی کانسپٹس آگئے پھر ہمارے پاس کچھ کانٹا میکنیکل بیوٹفل کانسپٹس آگئے جن نے انہیں ایرومیٹک کامپورنس یا ایرومیٹک ہیڈروکاربنس کو انیشیلی ڈیفائن کیا پھر ہمیں وہ باقی ایرومیٹک کامپورنس کے لئے پر ایکسٹینڈ کر دیا ٹھیک ہے کیا ہے بیٹا ایرومیٹک جو ایرومیٹک ہیڈروکاربنس ہمارے پاس ہے تیکنکلی ہم بتاتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہیڈروکاربنس جو ہوتے الکائل الکنائل یا الکائل الکائنائل ڈرائیویٹیوز بینزین ٹھیک ہے بیٹا اسی بینزین پر ایتھائل گروپ ہے وہ ہو گیا ایتھائل بینزین اگر اسی پر دو بینزین دو میتھائل گروپ اس ہے تو ہو گیا ڈائی بیتھائل بینزین اس سارے کے سارے ہم ایرومیٹک مانیں گی اگر سبوز کوئی سچیریٹر سبچویٹ انسچیریٹ سبچویٹ ہے ڈبل بارڈ والا الکنائل جس کے لئے میں ڈیوز کیا اگر ٹرپل بارڈ والا سبچویٹ ہے لیکن وہاں سے بیسکلی بینزین رنگ انٹر ایکٹ ہے بیٹا یہ ایک بینزین رنگ ہے یہ ایک سے زیادہ بینزین رنگ ہے چاہے وہ فیوزر ہے یا آئیسولیٹر ہے ان کو مانا گیا ایرومیٹک ہیڈو کاربن لیکن پھر ہمیں ایک ٹیکنیکل ڈیفنیشن کی ضرورت پڑے بیٹا اس کو سمجھنے کے لئے ہمارے لئے ایمپورٹڈ کے آپ کچھ چیزیں سیکھئے سب سے پہلے جو بینزین ہمارے پاس ہے بینزین یا بینزین جیسے کامپونڈز ان میں ڈیبل بونڈز ہوتے ہیں آلٹرٹیٹ پوزیشنز پہ اگین ایرومیٹک میں سے این ڈرمپا ہیڈ کی گئی ڈیبل بونڈ کی وجہ سے کبھی کچھ آخرس ایرومیٹک ہیڈرو کاربنز کو ایرومیٹک الکینز بھی بتاتے ہیں ٹیکنے بیٹا اس میں ڈیبل بونڈ ہے بینزین میں آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیبل بونڈ کی وجہ سے اس میں ہونی چاہینا وہ ساری پراپٹیز جو ایک الکین میں ہوتی ہے یا ایسے کامپونڈ میں ہوتی ہے بیسیکلی جو ایرومیٹک کی کرائیٹیریہ پر کھارا نہیں ہوترتا ہے سب سے میرے پاس بیٹا الکین ہے ایتھین ایتھین میرے پاس ہے اس الکین ایتھین میں ہم نے میری نہ ہائیڈ موجینیشن ری اس سے پہلے الکین چپٹر الکینز میں جو ہم بنا رہے تھے الکین سے الکین ہے سب سے ہم نکل کرتا ہے اس کو آپ نے یوز کیا ہم نے پلاٹنام کیا پراپلاڈیم کیا رینی نکل کیا آپ کو پتا ہے ہم نے بانے گیا ہے سچیڈیر کاپونڈ سی ایشتری سی ایشتری ایتھین ایون جب ہم نے جب ہم نے اس ایتھین پہ ایڈ کیا برومین اس پہ ایڈ کیا برومین اس نے کیا دیا بیٹا اس نے دیا وان تو ڈائی برومو وان تو ڈائی برومو ایتھین اس نے دیا ٹھیکے بیٹا ایون آپ نے اس پہ ایڈ کیا وہ یاد ہوگا آپ کو کولڈ ڈائی لیوڈ نیوٹرل کے ایمانو فور سلیوشن یہاں پہ ڈائی آل حاصل ہو گیا آکسیڈیشن ہو گئی ہے نا بیٹا یہ الکین میں ہو گیا ایک الکین میں ہو گیا جس میں ڈبل بانڈ ہے اگر میں دیکھو اس بنزین میں الکین کا ایک فیچر ہے وہ ہے ڈبل بانڈ اگر ہم کریں گے ٹیسٹ اپ اس بنزین پہ بھی ہم ایڈ کریں گے یہ ہائیڈروڈجن یہ ہائیڈروڈجن کریں گے نکل کی کیا پریزنس میں پلاکنام یا کوئی اور کیا اس کو کچھ نہیں ہو گیا کوئی پروڈک نہیں پلائے گا ان اسپائٹ اپ دا فیکٹ کی ایتھین کی طرح اس کے پاس بھی ایتھین کی طرح اس کے پاس بھی ڈبل بانڈ ہے اس کو آپ گرومین ایڈ کروگے آڈنری کانڈیشن میں پیٹا کوئی ریاکشن نہیں ہو جائے گی کوئی ریاکشن نہیں ہو جائے گی جبکہ ایتھین نے وانٹو ڈائیڈرومو ایتھین بنایا ٹھیک ہے پیٹا اس بنزین پہ آپ الکلائن کی ایمالو فور کوڈ ڈائیلیوٹ کیا بھی یوز کروگے کی ایمالو فور کوئی ریاکشن نہیں ہو جائے گی جبکہ ایتھین مولیکیول نے الکلائن کوڈ ڈائیلیوٹ نیوٹرال کی ایمالو فور کے ساتھ ڈائیل بنایا سمجھتے آپ نہ اس بنزین نے ہائیروڈیلیشن دکھائی ایڈیشن ریاکشن نہ اس نے برومینیشن دکھائی جو ایک ایڈیشن ریاکشن وانس اگیر ہے نہ اس نے آکسڈیشن ریاکشن دکھائی الکین کی طرح اگر اس میں آپ ڈال ہوگے ایش اسی نکل پلائیڈن پلائیڈن کی پرازن اس میں یہ سائیکلو ہیکزین جو ہے نا سائیکلو ہیکزین کیا چیز ہے یہ ایک سائیکل الکین ہے یہ بھی بنایا سائیکلو ہیکزین تو ایتھین مولیکل کی طرح اس نے بھی ایڈیشن دکھائی ہائیروڈیشن دکھائی اگر آپ اس میں برومین ایڈ کروگے بیٹا یہ برومین نیشن بھی رسپانڈ کرے گا برومین نیشن بھی ایک ایڈیشن رییکشن ہے اگر اس میں آپ ڈال ہوگے ڈائیلوٹ آلکلائن نیوٹرال واتابر اول کے مضفور بیٹا یہ بھی ڈائیول بنائے گا یہ بھی ڈائیول بنائے گا سائیکلوہنزین اور ایتھر نے ایڈیشن بھی دکھائی اکسیڈیشن بھی دکھائی جبکہ بنزین نے ایڈیشن دکھائی اکسیڈیشن دکھائی بات بیٹا سمجھ میں آیا کو یعنی کچھ نہ کچھ ہے بنزین کی مالی کیون میں جو اس کو ایکسٹر سٹیبل بناتا ہے ٹورز در کنڈیشن بھی فلفل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا سو میں آپ کو ایک بات بتا دو اگر ہم بنزین مالکل میں کریں گے نا یہ والا برومین ایڈ اب یہ والا برومین پھر سے ایڈ کریں گے لیکن اب کوئی لیرس ایسر کیتالیس لیں جیسے ALCL3 لیں یا FPBR3 لیں اور تیمپریچر تھوڑا سا زیادہ بھی لیں گے یہ بینزین پتا کس میں کنورٹ ہو جائے گا بیٹا یہ برومو بینزین میں کنورٹ ہو جائے لیکن ڈبل بارس کو کچھ نہیں ہو جائے گا ڈبل بارس اپنی جگہ پہ رہیں گے برومو بینزین بنا کہا سی بینزین برومو بینزین بنا مگر یہ والی رییکشن جو بروم برومی ایڈ ہو گیا لیویس ایس کی پرزنس میں اور پھر جب بیٹا برومو بینزین بن گیا یہ ایڈیشن رییکشن ہے اکس ایڈیشن رییکشن یہ ایک سب ایڈیشن رییکشن ہے کونس رییکشن ہے سب ایڈیشن رییکشن اس کونٹیک میں اگر میں ایڈیشن ہائیڈرو کاربن یا ایڈیشن کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں میں بتا رہا ہوں ایڈیشن کمپاؤنڈس ایسے کمپاؤنڈس ہے جنہیں ہائی ڈگری آف انسٹریشن تو ہے ہائی ڈگری آف انسٹریشن کا مطلب ہے انمائی دیکھو نمبر آف دبل بارس ایڈیشن سیبیز آده سیبیل آده سیبیز آده دیگری آمسات چلیشن حائن ہے یا ایڈیشن یا ایڈیشن کاربن مہ دیکی بیو رسیستان دکھاتا بیو ریلکتانس دکھاتا دورز ایڈیشن رییکشن دکھاتا ایڈیشن رییکشن سیبیز ایڈیشن رییکشن اس لیے وہ دکھاتے کیونکہ سبیشن سیبیز سبیشن ہونے سی ایڈیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو بائی بار انت کچھ نہیں ہو گیا اس لیے سبیشن دکھاتے ایسا میں اگر ہم ٹیکنیکل ڈیفنیشن پہ بھول رییکشن اس کو کیونکہ وہاں سے ایرومیٹسی ختم ہو سکتے لیکن یہ دکھاتا ہے ریسپونڈ کرتا ہے سبیشن رییکشن کو آج کل ہم اگر دیکھیں ہم بتاتے ہیں کہ جو ایرومیٹسی یہ دوسرا نام ہے مطلب انٹروڈکٹی بارٹ ہو گیا اس ایرومیٹسی کا ایگزیکلی ایرومیٹسی کس کو بتاتے ہیں سٹار سے ہمارے پاس کئی ساری تھریڈیز آگئی جو کم تھریڈیز ایرومیٹسی بتائیں گے وہ ہم دیکھیں گے بات بانس اگین ایرومیٹسی دیکھنیشن بیسک سیمپل دیکھنیشن کیا ہے ایرومیٹسی ہائیڈرو کاربن اس کی دیس ہائیڈرو کاربن آنڈ آلکائل آلکنائل اور آلکنائل ڈریویٹسی کانٹین وان آر مور بینزین وان آر مور بینزین رنگ وچہ can be فیوز وچہ can be آسولیٹسی جیسے اس میں ایک بینزین رنگ ہے بیٹا یہ بینزین خود بیسکلی ایرومیٹسی اگر اس رنگ میں مان لیجے اس بینزین رنگ میں اگر مان لیجے یہاں پر مٹھائل ہے تب بھی یہ آرومیٹسی یہ الکائیل ہے, الکائیل ڈیری ویٹو ہے, بنزین اگر بیٹ آپ یہاں پہ س pes double bond ہے تب یہ aromatic ہے, یہ alkalinaidel ڈیری ویٹو ہے بیٹا اگر یہ double bond ہے بیٹا یہاں پہ تب بھی aromatic ہے لیکن یہ alkalina ڈیری ویٹو ہے کم از کم ایک بنزین رنگ یہاں پہ ہے بیٹا, benzenoide compound کہلائے گا اس میں ایک اور بنزین رنگ ہو سکتی ہے وہ جڑکے بھی ہو سکتی ہیں وہ isolated بھی ہو سکتی ہے سپوز اس رنگ کے ساتھ دوسری رنگ بیٹا جو ٹڑی ہوئی ہوگی اس کو ہم بتاتے ہیں کہ فیوزر رنگز ہے آگے جا کے آپ اس کو نیٹھلین بتاؤ گے یہ ان دو رنگز بیٹا آپس میں الگ ہو سکتی ہے جیسے یہ ایک رنگ اگر ہے اس کے ساتھ دوسری رنگ ہے اس کو ہم آئیسولیٹڈ ایرومیٹک سسٹم بتائیں گے جس میں دو بنزین رنگز ہے اس کا نام گائٹھنائل ہے اس کا نام نیٹھلین ہے اس کی پراؤپرٹیز اور اس کی پراؤپرٹیز زمین اور آسمان کا فرق ہے تو پھلا ہاتھ کے لئے اینشل ریکیرمنٹ ہمارے پاس ہے بنزین رنگ یا اس میں بیسیکلی اس کے ڈیریویٹوز لیکن آگے جا کے آپ ایسے بھی کامپورنز دیکھیں گے جہاں پہ بنزین رنگ کا نام نشانگی نہیں ہوگا وہاں پہ کچھ اور پیچر ہمارے پاس ہوگی ایسے سسٹمز کو ویسے سسٹمز کی جب ہم بات کریں گے ان کو ہم نان بنزین آئیڈ ایرومیٹک کامپورنز بتائیں گے لیکن بیٹا ایسے سسٹمز جب میں بنزین یا اس کی ڈیریویٹوز ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کو بنزین آئیڈ ایرومیٹک کامپورنز بتائیں گے تو بیٹا بیسیک ڈیفنیشن کس چیز کی تھی ایرومیٹسٹی کی کیا بیسیک ڈیفنیشن جہاں پہ جو ایرومیٹک کامپورنز ہے یہ نہیں دکھاتا ہے ایڈیشن ریکشن نہیں دکھاتا اوکسیڈیشنل ریکشن لیکن دکھاتا ہے سبوسٹیوشنل ریکشن اس نے دکھاتا سبوسٹیوشنل ریکشن کیونکہ سبوسٹیوشنل ریکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایرومیٹسٹی پہ جو اس کے پائی باؤنڈ سے وہ پہلے جیسے تھے وہ اب بھی ایسے ہی ہے سو بیٹا یہ ہوگا ہے ایرومیٹسٹی کا بیسک کانسپ اس کے پر ہمارے پاس تھیلیز ہے جو ہمیں ایکسپیرن کریں گی ایرومیٹسٹی کیا تھیلز ہوتی ہے سو بیٹا ہمارے پاس جو ایرومیٹسٹی کو سمجھانے کا بنیادی کنسپٹ ہے وہ تھیلیز ایرومیٹسٹی ہے واقت وقت پہ سائنٹس لوگوں نے ڈیفرنٹ تھیلیز دلی کسی کی کسی تھیلی کی پرٹیکلر لیمیٹیشن کی وجہ سے ہمیں اگلی تھیلی میں مو کارنا پڑ ٹھیکے بیٹا سو جو ہمارے پاس فائنس تھیلی ہمارے پاس ہوگی مو سیکسپن تھیلی ہوگی وہی ابھی چلتی ہوگی لیکن اس پہ جانے کی پہلے ضرورت ہے نہیں پہلے ہم بیسک تھیلیز کی بات کریں گے جنہوں نے ہمارے کوئی ایرومیٹس سمجھا رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آئی میں بیٹا آپ کو جو پہلی تھیلی ہمارے پاس تھی اس کو ہم بتاتے ہیں روبنسن سکسٹیٹ تھیلی روبنسن سکسٹیٹ تھیلی سائنٹس کا نام ہے روبنسن روبنسن نے کیا بتایا اگر آپ کے پاس کمپلیٹلی کنجگیٹڈ سسٹم ہے جو رازو ننس میں ہم نے دیکھا بیٹا یاد ہے آپ کو کہ کنجگیٹڈ ہونا ضروری ہے پر وہ کنجگیشن ضروری ہے رازو ننس کے لئے اگر آپ کے پاس کمپلیٹلی کنجگیٹڈ سائیکلک سسٹم ہے لیکن یہ آپ نے سائیکلک جوڑنا ہے یہ کبھی نہیں ہے کہ اگر رازو ننس سے بازو ننس صرف اچھے بیٹا تو کیا بتایا روبنسن نے بتایا جو کمپلیٹلی کنجگیٹڈ سائیکلک ٹرپل زی کنجگیٹڈ سائیکلک ٹرپل زی کنکلی کے سائیکل tocaڑ سسم جو ہوتے ہیں اور جن میں ہوتے ہیں چھے پائی الیکٹرانز چھے پائی الیکٹرانز انہی کو ایرومیٹک بتائیں گے بسیقلی جو چھے پائی الیکٹرانز کا سیٹ ہے نا کیمیکل وانک میں بھی آپ نے پڑھا آگا اس کو سکسٹر بتاتے ہیں جس طرح آکٹر بتاتے ہیں جس طرح آکٹر بتاتے ہیں بیٹا ہم کس چیز کو آٹھ الیکٹرانز کے سیٹ کو دو الیکٹرانز کے سیٹ کو لپ لٹھا بتاتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ بیٹا روبنسن سکسٹر تھیوری کا کیا کنپلیٹلی کنجیگیٹ سائکلک سسٹم جن کے پاس چھے پائل ایکٹران بیٹا وہ ایرومیٹک ہے سو اگر میں بتاؤں میرے پاس پہلی بات جو سائکلک ہونا ضروری ہے یہ ہوگا ہے سائکلک کیا ہے یہ ایرومیٹک ہے نہیں یہ جو سائکلک ہے یہ کیوں کہ ایرومیٹک ہے بکاہز اس میں کنجیگیشن نہیں ہے اس میں پائل ایکٹران نہیں ہے اب میں ڈالوں گا پائل ایکٹران ایک پائل ایکٹران ڈالوں گا میں یہاں پہ یہاں پہ ڈالوں گا دوسرا پائل ایکٹران پائل ایکٹران پہ ہے کیا ہوگیا یہ کنجیگیٹڈ ہو گیا لیکن یہ کمپلیٹلی کنجیگیٹڈ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں چھے ایکٹرانز ہے بکاہز ایک پائل بار دو ایکٹرانز کو دو پائل ایکٹرانز کو رمیسٹ کرتا ہے کٹا یہ کتنے ایکٹرانز ہوگئے چار تو اس میں دو اور ڈالے میں نے تو چھے پائلیکٹرانز بن گئے تو بینزین مولیکیول جو بیرین ہائیروکاربن ہے ایک بیٹفل ایگزیمپل ہے کس چیز کا رابنسن سکسٹر تھیلے کا اور سمجھ کے نا کیا کمپلیٹلی کنگیوٹر سائیکلک سسٹم جن کے پر چھے پائلیکٹرانز ہیں وہ ایروماتک ہے وہ بینزین میرے پاس ہے ٹالین میرے پاس ہے بیٹا وہ بھی اس میں آئے گا ٹالین بھی آئے گا ہمیں سائیکلک سسٹم سے مطلب ہے اور اس کی کنگیویشن سے مطلب ہے اگر میرے پاس یہاں پہ اس میں ایک میتھائل روپ ہے ایتھائل روپ ہے کیا بھی ہے لیکن میں کمپلیٹلی کنگیوٹ سائیکلک سسٹم جہاں پہ چھے پائلیکٹرانز ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں تو رابنسن سکسٹرک تھیوری یہ ہے ہاں رابنسن سکسٹرک تھیوری کھاری نہیں سمجھاتے ایسے کمپلو جن میں بینزین رنگ ہے یہ ان کو بھی سمجھاتے جن میں بینزین رنگ نہیں ہے سپوز میرے پاس ہیٹیرو سائیکلک کمپونڈ ہے بیٹا ایک جس کا نام ہے جس کا نام ہے پیوران پیوران میں یہاں پہ آکشن پہ دو الیکٹرانز ہیں بات سمجھ میں ہے آپ کو یہاں پہ دو لون پہ رہا ہے یہاں پہ ایک لون پہ رہا ہے ایک لون پہ رہا ہے ایک چلی یہ ایرومیٹسٹی دکھاتا ہے بینزین کی طرح لیکن یہ بینزین نہیں ہے اس کو نون بینزنائیڈ ایرومیٹک کامپور بتاتے ہیں خالی یہ نہیں ہمارے پاس ہے پھراؤنس کا نام ہے یاد رکھے گا بیٹا پھراؤنس کا نام ہے میرے پاس ایک اور ہے پائی رول پائی رول میرے پاس ایک ہے پائی رول اس کو بھول میں سمجھا ہوں گے نا چھے پائی کہاں سے ہو گئے پائی رول میرے پاس بیٹا تھائیو فین بھی ایک ہے تھائیو فین میں سالفر ہے اس میں بھی انجزہ لیکٹرانز ہے یہ تھائیو فین ہے روبینزن سکسٹر تھیری اس کو بھی ایکسپین کرتے ہیں کامپوریٹلی کانجگیٹر سائی کلک سسٹم اس نے مت بتایا وہ دنزین ہونا چاہے بس وہ تو بتا رہی ہے کہ کامپوریٹلی کانجگیٹر سائی کلک ہونا چاہے یہ سائی کلک ہے اور کانجگیٹر کامپوریٹلی بھی ہے یہ کو کیسے ڈابل سنگل پھر یہاں پہ پائی یہاں پہ جو الیکٹرانز ہے نا اس پی ٹو آکشن یہ ہے اس کے پی اور ایڈل میں یہ الیکٹران پی ہے جو پرپنڈکیل لون پر بھی کانجگیٹر toreトور وزا سکر formation یہ ارومیٹک ہے توبین cutting گرابیٹھاں خود سیتیں بھی ایسیک کساب آرومیٹک ہے کیوں لوگ پہیکٹ was done to double single double single بھیک پیґ پیر بھی الیکٹرانز p پی پی رکھتے ہیں بیلے اور پیر دل میں لکھتا جو پرپر پینکو جہاں پرپینکل آگٹیں پرپینکل آمکries لیکن گو بیه percentage ہیں پرپینکل اس پی کو خدا resultado موجود نہیں ہاں وہ پی آرنز نسان موجود ہیں جو پرپنڈکلر پہلیڈ مولیکل ہیں وہ وہ گانپرینٹ ہو جا جائلت کس چلیٹ پورمیشن، بیٹا پھوران ہو ایرال ہو یا دھروفی ہو یا سب کے سب عیرومیٹک ہے لیکن یہ بنزینایڈ نہیں ہے یا جو نا یہ بنزینایڈ کہلاتے ہیں یہ بنزینایڈ ایرومیٹک کامپورڈس کہلاتے ہیں جبکہ یہ نون بنزینایڈ کہلاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ہنٹرڈز آف ارومیٹک کام پاؤنڈز ہے بیٹا جو رابنسن سکسٹر تھیلی ایکس لی نہیں کر سکی جیسے ہمارے پاس کچھ چارجڈ سسٹم بھی ارومیٹک ہے مان لیجئے یہ میرے پاس ہے یہ سسٹم سائیکلو پروپین کا کیٹ آئی ہے سائیکلو پروپینال کیٹ آئی ہے یہ ارومیٹک ہے لیکن کسی کی صورت میں بیسکلی ارومیٹک جو رابنسن تھیلی ہے وہ ایکس پین نہیں کر پائیں گی بکہ اس میں کل میں لائکے تو دو ہی بائیلیکٹرانس ہے اس کوئی اور تھیلی ایکس پین کرے گی اس طرح میرے پاس یہ بائی سائیکلی کام پاؤنڈ ہے میرے پاس یہ بائی سائیکلی کام پاؤنڈ ہے اگر میں جس کی بات کر رہا تھا یہ نیفترین ہے یہ نیفترین مالیکیل ہے نیفترین میں تو بیسکلی آپ لائکٹرانس گابٹ کروگے بائیلیکٹرانس وہ چھے ہی مت ہے وہ ہے دو اور دو گئی چار دو گئی چھے دو گئی آر دو گئی دس دس پائیلیکٹران تو سکوپ میں ہی ہے دس پائیلیکٹران کیا ہم لائکٹران تو دسکشن میں ہی نہیں ہے رابنسن سکسٹرٹھلی میں یہ تو سکسٹر پہ بیسیلی رکا ہوا ہے تو بیٹا بہت سارے کامپرز ایسے جو رابنسان سکسٹر تھیلی نے ایکسپین نہیں کیے تو اس وجہ سے ہمارے پاس نیکس تھیلی کی تالاش پڑی تو اس کے بعد اگلی تھیلی کون ہوگی جو میوی زیادہ بیٹر ہوگی وہ ہم دسکس کریں ہاں بیٹا جو ایرومیٹی سٹی کی دوسری تھیلی ہمارے پاس ہے that is حقل تھیلی آف ایرومیٹی سٹی یہ جو تھیلی ہے بیٹا یہ ایک جرمان فیسسٹ یہ ایک جرمان فیسسٹ ایک حقل ایک حقل نے یہ تھیلی دی 1931 بانو اس تھیلی کی جو بیوٹی ہے it is based on it is based on quantum mechanics quantum mechanics کا ایک چھوٹا سا part ہمارے کو یہاں پہ utilize ہو جاتا ہے جو ہم نے molecular orbital theory میں wave function سائی کری ہے discuss ہو based on quantum mechanics یا molecular orbital theory پاسٹلی یہاں پہ use ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ ہم یہ wave function یہاں پہ discuss کرنے پڑے گی نہ کچھ پاسٹلیٹر جو molecular orbital theory کے ہے quantum mechanics کے وہ یہاں پہ utilize ہو جاتے ہیں ایک mathematical اور theoretical approach کافی beautiful theory ہے heartless کی کوئی limitation I think اس کی کوئی limitation ہے نہیں کس چیز کی حقل theory of aromaticity ٹھیک ہے بیٹا جو انہیں حقل ہے german chemist german physicist بیٹا یہ کچھ بتاتا ہے کسی aromatic کسی system کو aromatic ہونے کے لیے کچھ conditions میں خراب درنا پڑے گا یعنی کی پوائنٹس ہے یعنی کہ ایک single statement نہیں ہے حقل theory کا 1, 2, 3, 4 کچھ پوائنٹس ہے کچھ پاسٹلیٹس ہے بیٹا کچھ sub or rules ہے جو بیسکلی کسی system کو aromatic aromatic بننے کے لیے aromaticity ڈھکھانے کے لیے بیسکلی ان میں گھر آتارنا پڑے گا ٹھیک ہے بیٹا ایک اب آپ point سے بات نہیں چلے گا ہمارے پاس set of five rules ہے اگر چار مطمئن ہوتے ہیں satisfied ہو جاتے ایک نہیں ہوتا بیٹا تو system aromatic نہیں ہو سکتا ہے پہلی بات اس کی جو point ہے جو حقل theory aromatics ہے بیٹا اس کی جو point ہیں وہ ایک 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 کر کے دیکھ جو پہلا point ہے پہلے point میں ایک حقل بتاتے ہے کہ system ہمارے پاس ہے اس کو to cyclic ہونا ضروری ہے system has to be cyclic if cycling systems can never be aromatic بیٹا جو open chain systems ہیں کبھی dramatic نہیں ہوتے ہیں تو پہلا point کیا ہے system has be system must be system جو ہمارے پاس species ہے that must be system must be cyclic system کا cyclic ہونا ضروری ہے جو دوسرا point ہے یہ جو system ہے یہ ہونا چاہیے planer planer یا flat یا nearly so nearly so planer ڈی little bit deviation اگر ہے وہ چند سکتی ہمیشہ نہیں کبھی بکاز ہمارے پاس ایسے کچھ cases ہوں گے that is why ہم بتاتے کہ nearly so ٹھیک ہے بیٹا تو کیا ہونا چاہیے system ecocyclic ہونا چاہے system planer ہونا چاہے flat ہونا چاہے یا ہمارے پاس تقریبا little bit deviation ہو رہی ہے وہ acceptable ہو سکتی ہے کچھ condition نہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ planer کا کیا مطلب ہے یہ triangle planer کی بات بسکلی بیٹا ہو رہی ہے یہ sp2 atoms کی بات ہو رہی ہے جن system سے cycle بنا جو ring بنا بیٹا cyclic system بنا اس میں جو ring کے atoms ہیں ring کے groups ہیں ان کو sp2 ہونا لازمی ہے ضروری ہے sp2 hybridization کہ sp2 hybridization ہنی چاہئے کس چیز کی جو ring کے atoms یا ring کے groups ہیں sp2 ch ہے اس کی لاؤ جو ڈی کنڈیشن ہے جو cyclic system ہے یہ conjugated ہونا چاہئے it has to be conjugated conjugation میں کوئی compromise نہیں ہے conjugated کا کیا پتب ہو گیا double کے بعد سب single پھر double پھر single ایسا نہیں کی double double ہوگا conjugation نہیں سنگل double conjugation ہو گئی اب یہ sp2 ہے یہ cycling بھی ہے sp2 ہے sp2 ہے sp2 ہے sp2 ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ conjugated بھی ہے تو بیٹا یہ aromatic ہے یہ benzine ہے ہمارے پاس ایسے بھی سسٹم ہے جہاں پہ ہمارے کو چاہیے ریکیور ایسے چاہیے پہلا سسٹم کا سائق ہونا ضروری ہے سسٹم میں سسٹم میں ایٹم اس پیٹو ہونا ضروری ہے تو ایک اور کنڈیشن ہمارے پاس ہے جس چیز کو جس اور ایک سپیشز کو باتانے جا رہے بیٹا آپ اس میں جو پائی لیکٹرانز ہے دی مست بی ڈی لوکالیز ہے وہ ڈی لوکالیز ہو یہ چاہے وہ ہر کسی ایٹم جو رینک کے ایٹم ہے اس کو پاک اس کے تھپاس ہونا ضروری ہے we technically called as encompassing by پائی الیکٹرانز of the particular ایٹم سو سسٹم میں کیا چیز ہونا چاہے جو پائی الیکٹرانز ہے یا پی الیکٹرانز ہے یا لوسی بار الیکٹرانز ہے they must encompass all the atoms of the ring whether they are carbon atoms whether they are carbon and other atoms as in case be delocalized یا they must encompass all the atoms all the atoms of the ring یہ ہوگی پاسٹریٹ نہیں ابھی ایک سب سب بنیادی پاسٹریٹ جو ہے سب بنیادی رول جو ہے بیٹا وہ اس پہ خراب ضروری ہے یعنی کہ اگر یہ سب فالو ہو بھی جائیں گے وہ لاز کا جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ فالو نہیں ہو جائے گئے یہ سب کے سب پوائنٹ پوائنٹ جو پوائنٹ سیسٹم نہیں تو یہ ایسے پاسبل ہے نہیں لیکن یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ سب سے حقل پوائنٹ ہے جسے ہم ایڈنٹیفی کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کوئی آرومیٹک ہے کہ نہیں آرومیٹک ہے تو حقل تھیری کئی سارے پوائنٹ کی بنید ہوئے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا بیٹا اس میں نچوڑ کے ہمیں ایک رول نکالتے ہیں جس کو بیوٹیفلی جس کو ہم کامل حقل رول بتاتے ہیں اس نام سے فیمس ہے کچھ لوگ تا حقل تھیری کو کسی پوائنٹ کی نام بتاتے ہیں فور ان پلس ٹو تھیری یا فور ان پلس ٹو رول what exactly is سو بیٹا سائیکل ہونا کانجوگیٹر ہونا پلینر ہونا وہ چیز ہونا یہ چیز ہونا تو آپ ان ہی جگہ لیکن اس سسٹم میں ضروری ہونے چاہے جو اوپر ہمیں پوائنٹ سمیل رکیور میٹھ ڈسکس کری نا اس کے لوگ ایسے سسٹم میں ہونے چاہیے کیا the system نمبر آ پائی پائی الیکٹرانز یا لیٹس ہم بتا رہے ہیں کہ اگر پائی الیکٹرانز کے ساتھ ملکے پی الیکٹرانز بھی ہے پی الیکٹرانز بھی کانٹریبیوٹ ڈالتے ہیں جیسے کہ جیسے سسٹم میں یا چارج سسٹم میں پیٹا وہ بھی ہم مانتے ہیں تو system must possess 4 and plus نمبر آف پائی الیکٹرانز اور اس پائی الیکٹرانز میں ہمارے پاس پی بھی ہو سکتے ہیں اب کھول نا ہی پھول کیا چیز ہے جب تک نا اس میسے ترم سمجھ میں ہم اپلائی نہیں کر سکتے system کو سسٹم کو سائکل ہونا ہے سسٹم کو پلینر ہونا ہے سسٹم کو کام جی ہونا ہے سسٹم میں پائی الیکٹرانز ہونے چاہیے لو کالا سسٹم میں سسٹم بیکار ہے جب تک سسٹم میں پھور این پلس ٹو نمبر آف پائی الیکٹرانز ہوں گے اس کو ہم بولتے بھی ہے کبھی پور پلس ٹو پول این پلس ٹو رول یا حقل پلس نمبر آف پلس آف دیجنری یا دیجنری پلس آف بوننگ بوننگ آف نان بوننگ اور جو اپنی ایمونی میں دیکھا ہے نان بوننگ اور بیٹر اس کانٹیکس میں کانٹم میکنکل پوائنٹ 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 ہے ہم بولتے جائیں ایمون ٹی یا کانٹم میکنکس پوائنٹ ہے نمبر پلس آف ڈیجنری بوننگ نان بوننگ الیکش آف یہ ہو سکتا ہے زیرو مطلب کیا ہوگیا زیرو کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیجنری نہیں ہوگی چیز کی بوننگ اور نان بوننگ مولنگ آف بیٹر اس کی ٹھیک بیٹر یہ بونن بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے ٹری بھی ہو سکتا کوئی اول نمبر ہو سکتا ہے لیکن ہے کیا ٹیکنکل بیٹر زیرو وان ٹو تی تو آپ نہیں جب یہ لیکن ہے کیا چیز ریپرزنٹ کرتا ہے یہ کیا اگر کسی سسٹم میں زیرو ہے این اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نمبر آف دیجنرل ریٹ بانڈگ آرپیٹل اس نہیں ہے بیٹرز اگر کسی میں one ہے N کسی سسٹم میں N ہے 1 اس کا مطلب ہے دیجنرل ریٹ بانڈگ اور آرپیٹل 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 کتنے ہیں بیٹر دو ہے کسی میں چار ہے ٹھیک بیٹر اب یہ 2 کا کیا مطلب ہو گیا 2 فارملا میں جو اپیر ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ 2 کا مطلب ہے جو مولیکلر آرپٹل اچھا ہے وہ بانڈنگ ہے یا نان بانڈنگ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کتن الیکٹرانز آتے ہیں 2 so means it is 2 الیکٹرانز میکسیموم لی ہو سکتے ہیں اس میں ایک مولیکلر آرپٹل میں 4 کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس رود میں اس میں جو 4 ہے یہ کیا چیز ہے بیٹا 4 کا مطلب ہے جو پیر آرپ مولیکلر آرپٹلز ہے اس میں کتنے ہوں گے 4 الیکٹرانز یہ پیر آرپ مولیکلر آرپٹلز کے لیے میکسیموم الیکٹرانز کی کیاپاسٹی ہے پیر آرپ مولیکلر آرپٹلز میں کتنے ہوں گے 4 الیکٹرانز ایک آرپٹل میں کتنے ہوں گے 2 الیکٹرانز تو 4N پلس 2 ہسٹ کے لیے کی کہانی یہ ہے لیکن اب ہم 4N پلس 2 کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں گے کھولیں گے ہم سب سے منیموم ویلو دیں گے 4 اس N کا پھر دیکھیں گے ہم کہاں پہ پہ پہنچتے ہیں جب N ہوگا بیٹا 0 اس وقت جو نمبر آف نمبر آف پائی الیکٹرانز ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 4 انٹو زیرو پلس 2 یعنی 2 پائی الیکٹرانز ٹھیک ہے بیٹا یعنی کہ اگر کوئی سیسٹم سائکلک ہے اس میں کنجگیشن ہے اس میں ایس پیٹو ایٹمز ہے اس میں باقی چیزیں اس میں دو پائی الیکٹرانز ہیں بیٹا وہ ایرومیٹک وہ کیا ہے ایرومیٹک N کا کوئی آپ نہیں لے سکتے فریکشنال ویلو N کے خالی whole number ویلوز لینے ہیں اس طرح سے اگر آپ بیٹا N کا ویلو اگر آپ N کا ویلو دیں گے N کا ویلو آپ دیں گے ورن تو نمبر آف پائی الیکٹرانز کتنے آئیں گے نمبر آف پائی الیکٹرانز آئیں گے 4 into 1 plus 2 is equal to 6 پائی یعنی 6 پائی اگر اوپر والی کنڈیشن اس پر کھڑا اترتا ہے بیٹا یعنی کہ خالی سکس پائی تو ایرومیٹک بن گیا نو وہ ایرومیٹک تب بنیے گا جب اوپر 5 تقریبا ہم نے mention کہ وہ بھی جب ہے تو اور یہ ہے تب جا کہ ایرومیٹک سکھوالی دیں اب جو 2 پائی اور 6 پائی کے بیٹ الیکٹرانز آگئے یعنی کتنے الیکٹرانز ہمارے پاس رہنگے 3 پائی بھی آگیا 4 پائی بھی آگیا 5 پائی بھی آگیا یہ جو 3 پائی 4 پائی 5 پائی ہے نو ایسے سسٹم ہمارے پاس ہوں گے سائیکل بھی کنجیگیٹ بھی سپی ٹو ایٹمز بھی ہوں گے وہ کنڈیشن ہوگی یہ کنڈیشن ہوگی دیکھیں کہ کبھی ایرومیٹک نہیں ہوں گے یہ نون ایرومیٹک ہوں گے کیا ہوں گے بیٹا یہ نون ایرومیٹک میری بات گور سے سنو ہم نے n کے ویلو سب چھوٹ کرنے جو پرمیٹڈ ہے زیرو سے لے کسی بھی ہائر نمبر تک لیکن پریکشن نہ لے خالی لے بیٹا ٹھیک ہے تو اگر ہم نے جب n کا minimum possible ویلو زیرو دیا اس وقت جو ہماری رکی وردو پائی الیکٹرانز پہ آئی این ایوڑی ٹو پائی الیکٹرانز سسٹم ایرومیٹک پروید پروید اس کنجیل پروید آو دا کنڈیشن اس کے پہ چھ پائی وہ ایوڑی کنڈیشن پھول کارتا ہے بیج میں جو ہمارے پاس آگئی 3 پائی 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 سسٹم بیٹا اگر اوپر والی کنڈیشن کو خراب ہی اتارتے لیکن ان میں یہ بیٹا اس کا مطلب وہ وائلیٹ ہوتے وہ ڈیویٹ ہوتے پور اید پلس ٹو سے یہ پرمیٹر نمبر ہائی نہیں ہکل نمبر نہیں ہے لٹری ہم بتا دے 2 is a حقل نمبر 6 is a حقل نمبر 3 is not a حقل نمبر 4 is not a حقل number 5 is not a نمبر these numbers basically correspond to non aromatic systems اس طرح میں n کا a اور value دوں گا بیٹا 2 دوں گا اس وقت number of electrons جو آئیں گے وہ کتنے آئیں گے 4 into 2 plus 2 کتنے ہوگئے 10 pi electron system جو ہمارے پاس بیٹا وہ بھی aromatic ہے اب 6 pi کے بیعت کون آئے پائی ایٹ پائی نائن پائی بیٹا یہ systems یہ نمبر سیون ایٹ نائن حقل نمبر نہیں ہے بیٹا یہ non aromatic ہوں گے اگر ہمارے پاس system cycling بھی ہوگا سو ہی کنیشن سپولو کرے گا لیکن اس میں سیون پائی ایٹ پائی نائن پائی ایلیکٹران ہوں گے وہ aromatic نہیں ہوگا یعنی حقل نمبر کون ہے بکھالی 2 ہے حقل نمبر 6 ہے نمبر 10 ہے نمبر ہم n کا کون value دیں گے سمجھانے کے لئے اگر m 3 ہو گیا تو number of pi electrons کتنے ہوئی 4 into 3 plus 2 کتنے ہوئے 14 pi electrons یعنی کہ ایک اور حقل نمبر ہمیں ملا ہے وہ 13 pi ہے وہ سب کے سب نان ایرومیٹک ہے بیٹا اس طرح ہمارے پاس اگلا حقل نمبر 18 آئے گا depending upon n کا value کون سا سب چھوٹ کر رہے تو 2 ہمارے پاس حقل نمبر ہے سکھ ہمارے پاس حقل نمبر ہے تیر ہمارے پاس حقل نمبر 14 پاس ایسا ہی پاس 3 پاس 4 پاس 5 پاس 7 پاس 8 9 پاس یا الان پاس یا 13 پاس ایرومیٹک نہیں کہلائے گا سو یہ پوائنٹ سب سے میگا پوائنٹ ہے اس لئے کبھی کچھ لوگ ایسے بتاتے جو حقل 3 ہے یہ 4 3 بھی کہلا سکتا ہے تو یہ بڑی سکتے ہیں وہ سکتے ہیں یا وہ ہوں گے اگر پہلے پوائنٹ کھرے اترتے لیکن الیکٹران کا نمبر یہ 3 4 5 7 8 9 یا 11 12 13 بیٹ وہ ایرومیٹک نہیں ہو سکتے ہیں یہ حقل تھیرین کی پوائنٹ سکتے لیکن اب ہم حقل تھیرین پر ورگ کریں کام کریں گے applications کریں گے آپ کو example سمجھا یں گے کیسے آپ پک دیں گے system کو یہ aromatic ہے need میں jw آپ دیکھیں گے وہاں پہ آتا ہے which of the following is aromatic which of the following is non-aromatic وہ حقل تھیری سے ہی بیٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہم applications کیسے انترہ سکتے حقل تھیری ابھی ہم نے پڑھے اس کی جو پوائنٹ پڑے اب ان کو apply کریں گے different examples ہم لیں گے molecules لیں گے systems لیں گے اس کو بتاتے applications کرنے حقل تھیلیں گے applications ایسے سامجھے ایک grateful طریقے سے ہے definitely جب ہم example کی بات کریں گے ہم شروع سائیکلک سسٹم سے ہی کریں گے سائیکلک سسٹم کو لینا یہاں پہ بیکار ہے پہلا یہ حقل بتا رہا ہے آپ کا سسٹم سائیکل لکھونا ضروری ہے چلو میں سائیکلک سسٹم لے رہا ہوں سائیکلک سسٹم میں لے رہا ہوں بیٹا یہ سائیکلو پروپین ایسا possible ہے نہیں یہ ارومیٹک ہوگا نہ بائی ایکٹرانز نہ کچھ اور چیز ہے چلو ہم اس کو سائیکلو پروپین بنائیں کیا ایرومیٹک ہے سائیکلک بھی ہے دو پیلیکٹرانز بھی ہے کیا ایرومیٹک ہے نہیں ایرومیٹک نہیں ہے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ جو کاربن ہے نا یہ سپ 3 ہے اور یہ پائیلیکٹرانز ہیں یہ دی لوکالیزر نہیں ہے یہ لوکالیزر ہے بٹمین دیز تو سپ تو کاربن ایر پائیلیکٹرانز پائیلیکٹرانز موس انکمپس آل دی پائیلیکٹرانز دنسٹی کلاور موس بی پیلین بلو دی پیلین آل مال ایرومیٹرانز ہے سسٹم نان ایرومیٹک ہے سسٹم نان ایرومیٹک اس وجہ سے ہے جو پائیلیکٹرانز بیٹا نہیں ہے یہ سسٹم کمپلیٹ پیلینر نہیں ہے یا پیلین کنجیوگیشن نہیں ہے کہ بیٹا کمپلیٹ پیلینر کل مطلب ہے اگر اس بی اس بی ہونا تھا کمپلیٹ کنجیوگیشن کل مطلب ہو گیا ہے کہ پائیلیکٹرانز جب دنسٹی چارج یا پیلیکٹرانز کے ساتھ ہی تیغ رکی لیکن ایسا کچھ ہے نہیں تو 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 پہلیکٹرن سسٹم ہونے کی باوجود بھی ہے اس لئے کیونکہ یہ سانی کنڈیشنز پر کھڑا ہوتارتا نہیں ہے حقیقت میں دو ہی کنڈیشنز پر کھڑا ہوتارتا ہے ایک تو یہ سائیکلک ہے دوسرے میں دو پہلیکٹرانس ہے باقی جو کنڈیشنز دو چاک پانچ ہے ان پر کھڑا نہیں ہوتارتا ہے ہم ازیوم کریں گے کہ سائیکلو پروپین میں یہ بلا یہ ہے نا یہ کارنر میں تھا آپ سب کو بتاتیں ہے یہ چھ ایچ doe ہے یہاں پہ siamo کھولیں گے ان ہائیڈوجنز کو ایک ہائیڈوجن میں یہاں سے دکھا ہوں گا اور میں ازیوم کروں گا کہ میں یہ کارنر اور اس ہائیڈوجن کی بی جو بانڈ ہے اس کو توڑ رہا ہوں میں حکریوریٹی پیشن کر رہا ہوں اس طرح توڑ رہا ہوں کہ میں ہائیڈوجن کو نکال رہا ہوں اس پروٹن یعنی یہ کہ یہ کارنر پر چھوڑ دے گا ہائیڈوجن نکلیں گا تو کے بیٹھ الیکٹران پیر ہے وہ اس کاربن پر آئیے گی اس کا مطلب ہو گیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسکم آئے گا یہاں پینائے hole جو کاربن آئے گا یہاں پیٹھو62 یہاں اب ہماری پاس کیا چیز ہے صائیکلو پروپنائل کاربنائن لیکن یہ کاربنائن بھی بتا سکتے ہیں کاربنائنیں بتا سکتے ہیں بھی زیادہ سکتے ہیں ہورپلم erhalten سے بھی زیادہ سکتا ہے مکل �ーム پر ہم نے دیکھا کہ 4Pi is not a حق النامبر so it is not aromatic ہم imagine کریں گے کہ یہ جو دو ہیڈروجنز ہیں انہیں میں سے ایک چلا جاتا ہے اندہ فارم آب تا ایٹنا کے ایٹو یعنی کہ الیکٹانز کو لیتا ہے یہاں پہ ہمیں کیا پیزیوم ہونے کیا تھا ہیڈیرویٹک فیشن اس طرح سے ہو گیا کہ یہاں سے پروٹان لاز ہو گیا تو الیکٹانز جو آگئے وہ اس پر آگئے یہ 4Pi الیکٹانز سسٹم بنا تو یہ نام aromatic ہے اگلی ایزمشن ہمارے پاس ہے ہم معنی کہ دو میں سے ایک دو میں سے ایک ہیڈروجن نکلتا ہے نکلتا ہے اس ایجنگیٹو یعنی کہ الیکٹانز کو لے کر کے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایسا سسٹم بنیے گا ایسا سسٹم بنیے گا یہاں پہ بائی الیکٹانز ہوں گے یہاں پہ پاسٹو جارج ہوگا پہلے ہم اس کا نام دیکھیں گے یہ ہے سائیکلو پروپینائل سائیکلو پروپینائل یا سائیکلو پروپینیم بھی اس کو ہم بتا سکتے ہیں اب بتاؤ اس پہ پائی الیکٹانز کتنے ہیں دو پائی الیکٹانز ہے ہے نا شاید یہ حقل سسٹم ہے یہ حقل نمبر تو ہے لیکن اب باقی چیزیں بھی دیکھنے ہیں یہ سائیکلک ہے کیا ہاں یہ سائیکلک ہے کیا ہر کوئی ایٹم رینگ میں جو موجود ہے وہ ایس پی ٹو ہے یہ بھی ایس پی ٹو ہے یہ بھی ایس پی ٹو ہے اب ہم کانڈیشنز نہیں ہے نے ہاں دیکھنا ہے کیا پائی الیکٹانز هر کسی کاربن کو باس باس ہو جاتے ہیں پائی الیکٹان کلاا وہ لقلہج ہے کیا دی لوکالٰج ہے یہ لوکاللہج ہے کہ نہیں ہے یہ لوکاللات ہے اس پائی الیکٹان کی ہم کو اپنی چاره یعنی کہ اگلہ سے시에 ڈرک چر یہاں میں جاند ریج series ہو جائے گا کیونکہ پائی الیکٹانز کریں گے نہیں پازٹو فیلد ان کو اٹرائ کرے گا تو اس میں رضا اونانس بھی ہے اس میں سب کچھ ہے اس میں ڈیلو کالچ رہے ہیں اس میں سارے وہ کنڈیشنلز ہیں جو حقل تھیں ہمیں حقل تھے نہیں ہمیں ڈیمائنڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے پہلی بار ہمارے پاس کوئی سسٹم ملا جو ایرومیٹک ہے اس کا جو پیرنٹ ہے نا سائیکلو پروپین کیٹائن کا پیرنٹ سائیکلو پروپین وہ نہیں نکلا ایرومیٹک اس کا ایرومیٹ نکلا ایرومیٹک اس کا کیٹائن ایرومیٹک نکلا کیٹائن سارے کنڈیشنز کو فلیفل کارتا ہے دیکھو کنڈیشن بھی ہے کیسی کنڈیشن ہے دبل سنگل پاسٹو دبل بارڈ پی لیک تانسور پاسٹو چرچ کے بھی کنڈیشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں پائی بی کنڈیشن بیٹا جو میں آپ کو رزونانس میں بھی باتا چکا ہوں یہ ٹائپ اپ رزونانس میں ایک ریکارمنٹ ہے ہم ایروم ایزیوم کریں گے کہ ہومولیسس ہو جائے گا دونوں میں سے ایک ہائیڈروجن مکلے گا ایز ہائیڈروجن راڈیکل تو بیٹا سائیکلو پروپینائل فری راڈیکل بنے گا سائیکلو پروپینائل فری راڈیکل بنے گا سائیکلو پروپینائل فری راڈیکل بنے گا یہاں راڈیکل بھی آپ لکھ سکتے تھے یہ الیکٹرانس کتنے ہیں ٹو پائی پلس ون یہاں پہ الیکٹران جو آیا پی ٹھیک ہے بیٹا وان پہ الیکٹران یہ ہو گیا ٹھری پائی لیکن ٹھری پائی ایک نان حقل نمبر ہے باقی چیزیں دیکھیں گے انہیں یہاں پہ ہی اس کو بتائیں گے بیٹا یہ جو سسٹم ہے یہ نان ارومائٹک ہے سمجھتے آپ تو یہ ہوگی ایکزامل نمبر ون اپلیکیشن نمبر ون حقل فریر ہم اور بھی ایکزاملز کریں گے یہ ایکزامل نمبر وان تھی بیٹا اب ایکزامل نمبر ٹو ہم کریں گے ایکزامل نمبر ٹو میں ساپوس میں لوں گا سائیکلو میں لوں گا ایسے سسٹم کو کیا ہے یہ بیٹا سائیکلو پینٹاڈائین سائیکلو پینٹاڈائین سائیکلک بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں لیکن یہ پھور پائی لیکن سسٹم ہے پھور پائی کا مطلب ہی ہو گیا بسکل یہ نان ایرومیٹک ہے باقی چیزیں ہم دیکھیں گے بھی نہیں اب اس میں بکز اب یہ کیا اوپر دیکھا حقل ثریرم ہے اب یہ دیکھا ٹو سیکلز ٹین ٹھورٹین وہ بسکلی ایرومیٹک ہوں گے اب ہم ایزمشنز برابر اس میں بھی کریں گے ہم ایزیون کریں گے پیٹی رویسز ہو گیا یہاں پہ ہائیڈروجن ضرور ہے یہ ایزیون ہے ہائیڈروجن نکلا ہے ایز پروٹان اگر اگر ہائیڈروجن ایز پروٹان بیٹا نکلا تو سائیکلو پینٹا ڈائینایل اینائن ملے گا ہمیں سائیکلو پینٹا ڈائی ڈائینایل اینائن ملہ وہ ہے بیٹا کی نہیں یہ کیا ہے اسی کس پائی الیکٹران سسٹم ہے کی نہیں یہ کانچوگیشن میں سائیکلگ بھی ہے ڈبل سنگل ڈابل سنگل الیکٹرانز این الیکٹرانز ہے نا تو یہاں پہ پوریفہ کانجیگیشن بھی ہے سائیکلک سسٹام بھی ہے وہ چھے پا الیکٹرانز بھی ہے تو سائیکلو پینٹا ڈائنائل این این جنر بیٹا یہ سکس پا الیکٹران ہے یہ ایرومیٹک ہے باغلہ سمجھ میں آئینا آپ کو اب ہم ازوم کریں گے اس طرح ہکلوری فشن ہو گیا کہ ہائیروجن نکلا ایز این این تو یہاں پہ کیا آئے گا پاسٹوچار صحیح سمجھے آپ بیٹا اب یہ پاسٹوچار جائے گا ٹھیک ہے اب کیا بنی گا یہ بتاؤ یہ سائیکلو پینٹا ڈائنائل کارو کیا تائن بنی گا سائیکلو پینٹا ڈائنائل کارو کیا تائن ذرا بجے پتہ اس میں کتنے الیکٹرانز ہیں فور پائی الیکٹرانز تو سوچنا ہی نہیں ہے یہ نان ایرومیٹک ہوگا نان ایرومیٹک تو اگر آپ فشن سے بنائیں گے برگز سے فشن سے بنائیں گے وہ کیا بنے گا encuyole depend 씨가 наконец treed collateral وہ کتنے الیکٹرانز آں گئے چار اور ایک پانچ توہ پانچ پہلٹران بھی سسٹم نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ جو اس کا correspondent free radical ہے السemmentائی ریڈیکل وہ ایسا ہوئا سائیکلو پینٹا ڈائنائل Doing Free Radical کتنے الیکٹرانز دو خائی الیٹرانز یٹرائنز کچھتو پائی جو ہے وہ بھی ایرومیٹک نہیں ہے وہ بھی حقل نمبر نہیں ہے تو بیٹا یہ سسٹم بھی ایرومیٹک ہوگا آدھا رہتا ہے انٹرانس میں بتا ان چار اپشنز میں کون ایرومیٹک ہے فیلحال ان چار اپشنز میں ہمارے پاس ایرومیٹک تیار ملا ہے اس کا اینائن ہے بیٹا اور اس والے کیس میں اس کا تیٹانیو ایرومیٹک تو بات بیٹا سمجھ میں آئی نا یہ دو اگزمپلز ہوگی اور بے اگزمپلز ہم ابھی لکھائیں گے آپ کو ہاں بیٹا تو ایگزمپل ایک اور بے آپ کو دوں گا یہاں پہ فیلحال ہٹل تھیری سے ہم کیسے ایرومیٹک سٹی ایک سپیل کر رہے ہوں گے میرے پاس ایک اور سائیکلک سسٹم ہے بیٹا یہ والا ہے اس میں کنجنگیشن ہے اس پارٹ میں سارا بتاننا ہم کیا ہے گا کامپاؤنڈ کا سائیکلو ہپٹا ٹرائی ہے کہ بیٹا نہیں ساتھ کار نام سے کاؤنٹ کروں ٹرائی 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 یہ ہوئی نہیں سکتا یہ چھے پا الیکٹران ضرور ہے چھے پا الیکٹران یہ ہے لیکن یہ ایرومیٹک نہیں ہو سکتا یہ نان ایرومیٹک ہے سکس پا جو حقل نمبر ہے پھر کیا ہو گیا اسے تھوڑی نام آسلا حال ہوتا ہے اس میں تو کنجنگیشن نہیں ہے یہ ہی حصہ کنجنگیشن میں ہے اور یہ مت ہے یہ کاروان ہے نہیں کنجنگیشن میں الیکٹرانس کے ساتھ اب ونس اگل ہم ازیوم کریں کہ کم س wünنگل رہا ہے آم grows اسے تو آ گیا پہر یہاں آگیا سائش لو ہیپٹا ٹرائینائل این跟ینا بնیے گا نا بیٹا سائش لو ہیپٹا ٹرائینائل انائن مونا بانی ٹرائکибо ہیپٹا ٹرائی اینائل این بانی جا سائش لو ہیپٹا ٹرائیmm اینائیل اینائن جو ہے ذرا بتا کتنے الیکٹرانز اس میں ہیں کتا سسٹم ہے یہ دو دو ہو گئی چار ہو گئی چھے پائی اور دو پی جو میں بتا رہا تھا آپ کو لیٹر سن لکھتے ہیں کہ سسٹم میں ہونے چاہے پور ان بلس ٹو نمبر آف پائی بلیوپی الیکٹرانز سو یہ ایٹ ایٹ پائی الیکٹرانز سسٹم ہے اس کو مانیں گے ہمیں پتا ہے کہ ریلیٹ یہ ہے کہ چھے پائی میں دو پی بھی ہے یہ ایٹ پائی تو ایرومیٹک ہوئی نہیں سکتا یہ نان ایرومیٹک ہے بکاس ایٹ ہے اینئی ایرومیٹک نمبر ایٹ ہے اینئی اکل نمبر یہ نان ایرومیٹک ہے اب ہم ازیوم کریں گے یہاں سے نکلا ہے ایچ اندر فرم آف اینائن یہاں سے ایچ نکلا ہے ایٹی روڈی ٹیفیشن ہو گیا ہے اب یہاں پہ اینائن نکلا تو یہاں پہ باسٹ چار جائے آیا اگر بیٹا یہاں پہ کیاٹ آئینا ہم نے بتایا نکلا تو یہاں پہ آئینا نگیٹو چار جب یہاں سے اینائن لاؤس ہو گیا وہاں پہ آئی گے نا الیکٹران ڈیفشن سی تو بیٹا یہاں پہ پہ پاسٹ چار جائے گا تو بنیے گا ایسا کوئی سسٹم یہاں پہ پہ ایسا دکھائیں گے یہ پاسٹ چار جائج اس کا نام پہلے ہم دیکھیں گے سائی کلو ہپٹا ٹرائی اینائیل کیٹائین یہ کاربو کیٹائین ہے فیمس اس کا نام فیمس کی ٹروپائیلیم ٹروپائیلیم کچھ آتھ پر اس ٹروپولیم بھی لکھتے ہیں ٹروپائیلیم آنیا کا پوکیٹائین یہ کتنے الیکٹرانس کا بنا ہے کتنے الیکٹرانس کنجگیوشن میں ہے دو اور دو ہوگی چار اور کنجگیوشن میں بھی بیسکلی بسٹو چارچ کے ساتھ ہے یعنی کہ الیکٹرانس اٹریکٹ ہو جائیں گے اس پاسٹو چارچ کے واجہ سے یہ سکسپائیلیم سسٹم ہے یہ سائکلیگ بھی ہے یہ کمجنگیٹن بھی ہے اس میں سارے کی سارے کاربانز جو رینگ میں ہے اس پی ٹو ہے یہ بھی اس پی ٹو ہے کیا سارے کنڈیشنز بھی کھرا ہوتارتا ہے کیا ہے یہ ایرومیٹک اس طرح سے اگر آپ ہومولیسز کنسلر کرو گے ہومولیسز باطلب یہاں پہ ایج رائیڈکل نکلے گا سائکلو ہیکٹا ٹرائنائل سائکلو ہیکٹا ٹرائنائل جو یہ ایک سیون پائی سسٹم ہے سیون پائی سسٹم بھی بیٹا نان ایرومیٹک ہوگا یہ ایرومیٹک نہیں ہو سکتا ہے یہ نان ایرومیٹک ہے اس طرح سے آپ کچھ اور جیسے ہم بنزین کو ہی دیکھیں گے خود وہ بیسیل کیلئے ایرومیٹک ہے بنزین کے جو ڈاٹ ڈاوروس ہوں گے وہ ایرومیٹک نان ایرومیٹک ہوں گے سپوز اگر ہمارے پاس فری رائیڈکل اس کا بن گایا کچھ اور سسٹم تو آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ تو مسئلہ ہے نہیں اس طرح بیٹا آپ چار رنگ چار کاربن رنگ کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں آپ آٹھ کاربن والے رنگ کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں تو فلا ہم یہ جو دو تین ایکزامز دیں ان پر بول کریں کنسنٹر کریں سو لیٹا آپ باقی سسٹم اس کو بھی ایکسپین کر سکتے ہیں باقی سسٹم اس بھی اپلا کریں گے باقی ساکنے کانسنٹار بتیا ہے اس کیلئے ہے اس کا خلال کیلمہ حزم میرے پاس ایک ایسا COMM ھائیں ھائیں خیال رکھنا ہے وہاں سب کوئی بھی پولیسائی سیٹم بنا سکتے ہو ایسے ہوگی یہ کنجگیشن پوری سارے کے لئے کنجگیشن کیسی کنجگیشن ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل ڈبل سنگل کا کنجگیشن یہ نیفتلین کا مالیکیل ہے نیفتلین نیفتلین کونسا پائلے کن سیٹم ہے ٹین پائل بولو کیسے دو ہوگی چار ہوگی چھے ہوگی آٹھ ہوگی دس نیفتلین بیٹا ایک ایرومیٹک سسٹم ہے حق نامورہ فلیپٹرانز نیفتلین موت ہے وہاں جو ہم کمروم میں رکھتے ہیں انسیکٹ ریپلائنٹ اس طرح بیٹا ہمارے پاس ہے نیفتلین کے علاوہ ہم ٹرائی سائی پیلک سسٹم ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں میں نے بولا نا بس نیگیشن کل کھا رہا ہو پان بانا سکتے ہو سی لے اب یہاں آئے گی یہاں تو نہیں آئے گا اب یہاں یہ تو پرکھا کانجوگیشن اب کانجوگیشن اب کانجوگیشن ہمیں ڈبل سنگل ڈبل ہی نا کانجوگیشن ڈبل سنگل ڈبل ڈبل سنگل ڈبل ہی نا اسے در کتے پر گئے کتے پیلک سسٹم ہے دو ہوگی چار چھے آٹھ دس ٹوال فورٹین فورٹین پیلک سسٹم فورٹین 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 انترسین انترسین اس کو بتاتے ہیں اس کا پوزیشن آئے سو مرے فنان چیم ہے میں بیٹا یہ فیوسڈ وینزنائیڈ کامپاورٹس ہے فیوسڈ وینزنائیڈ کامپاورٹس ہے آپ اور بھی دیکھیں گے ریاکشنز میں آپ جب ایرومیٹک کامپاورٹس ہیڈرکارمن چپٹر میں آگے جائیں گے بیٹا چار ممبر اس سے بھی زیادہ رہے ہو اس کا کامپانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہاں ایک چیز تھا نا جو رابنسن تھیری تھی وہ مت ایکسپین کر رہی تھی ان کو لیکن اس تھیری نے حقل تھیری نے اس کو بے ایکسپین کر دیا ان ایڈشن تو اس حقل تھیری جو رابنسن تھیری ہے نا وہ کر رہی تھی ایکسپین ہیٹیرو سائیکل کامپانڈ جیسے تھائیوفین پائرول فیوران یہ نا یہ بھی ایکسپین کر رہے گی یہ وہ کامپان چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہم سہیے ٹھیک ہے اسے میرے پاس ہے میرے پاس ہے ہیٹیرو سائیکلک سسٹرم ہم سب سے پر اوکشن والا لیں گے اوکشن میں ایکسپین 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 ہے چھو رانس کا نام ہے اب ہم بنائیں گے پائرول نائٹروجن والا یہ این اچ ہے یہ ہم پر ڈبل مانڈ یہ ہم پر ڈبل مانڈ یہ پائرول کنٹروجود ہوتے چھے پائرول کی چاری ہو تو یہ پائرول ہے بیٹا یہ روگنسن نے بھی ایکسپین کیا تھا اس کے بعد تھائیوفین تھائیوفین میں سلفر پر ایک ویر ایک ویر ہوں یہ ایک اور میرے پاس ہے پائرول 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 سائیکل کام دون پائرول ایسا ہوتا ہے یہاں پہ نول لیر آئیکی یہاں پہ اور ایسے یہ پائرولین ہے یہ کیا تھا تھائیوفین اسے پہلے بھی بنایا نام نہیں یہ کیوں ایرومیٹک ہے کیونکہ یہ چھے پائرول سسٹم ہے اس میں جو دو اور بین نہیں ہے سکسٹپ کی جانتے کارٹروجود نہیں کرتے ہیں چھے پائر میں ایک لون میر کا کارٹروجود ہے اس طرح یہ بھی چھے پائر ہے یہ بھی سکس پائر ہے یہ بھی سکس پائر ہے لیکن ان میں یاد رہے جو پائرولین ہیں اس میں جو دون پر ایٹرونز ہیں نائٹروجود نہیں یہ زورت ہی نہیں ہے سکسٹر کا حصہ پالے لیکن یہ بھی سکسٹناимо نہیں ہے بیٹا ہمیں انٹروجود پر سوال آتا ہے ہمیں پوچ Ru solving سب سے زیادہ ایرومیٹک کون ڈاپیرولین کون پائرلینEdン سب سے زیادہ ایرومیٹک مگ lettہ میں بتاؤں گا کیون ہے سب سے زیادہ ایرومیٹک میں پائرلین ہوں گا پائرلینیم کیوں ہوگا سب سے زیادہ ایرومیٹک بکاز یہ ہرمپ الاپی amb力int Eye transparent اس کو ضرورت ہی نہیں کناٹ passionate یہ محتاج نہیں ہے یہاں پہ ارومیٹسٹی اسمہ پیر ایلیکٹرانز کا وہاں پہ پہلے ہی چھے پائیلیکٹرانز ہے اس کے بعد پتا کون آئے گا اس کے بعد آتا ہے تھایو پین تھایو پین کیوں آتا ہے پہلے میں آپ کو بات آم گا اس کے بعد آتا ہے پیرول پھر آتا ہے این میں فیوران این میں آتا ہے پیٹا کیا فیوران پہلی دن تو ہم نے سمجھا آپ نے ہمیں بولا کہ یہ پائی نیکٹرانز یہ جو ایرومیٹسٹی یہاں پہ وہ ڈیپیڈنٹ نہیں کرتے لون پیار کلیکٹرانز اور نائٹروجن پہ ہے لیکن باقیوں میں آپ بتائیے تھائیوپیل میں ہے نا سالفر پائی رول میں ہے نا نائٹروجن جس پہ لون پیار ہے یہاں پہ نا آکسیجن جو الیکٹرو پازٹیوٹی ہیں وہ سالفر کی زیادہ ہے یا آرٹرنیٹیوٹی جو الیکٹرونیٹیوٹی ہیں وہ آکشن کی سب سے زیادہ ہے سب سے ایزلی کریے گا نا ڈونیٹ ہوئے الیکٹران ریڈیلی جس کی الیکٹرو پازٹیوٹی زیادہ ہی الیکٹرونیٹیوٹی کام ہے چونکہ الیکٹرونیٹیوٹی سب سے زیادہ آکشن کی ہے وہ جو الیکٹران پہ ہے نا وہ ڈیپیکلٹی سے ریلیز کرے گا ٹورز ایرومیٹک سکسٹر یہی وجہ ہے بیٹا ہمارے پاس آرڈر یہ ہے تھائیوپین پائرون سے زیادہ ایرومیٹک ہے جبکہ پائرون فیوران سے زیادہ ایرومیٹک ہے ان ترین کا جو ایکسکلینیشن ہے وہ آن دہلے سب الیکٹرونیٹیوٹی لیکن پائرین سب سے آگے کیوں نکلا بیکاس یہ ہم الیکٹرونیٹیوٹی کا رول ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بس تو دکھانے کے لئے ہے یہاں پہ تو سکسٹر پہلے ہی ہو رہا ہے ہاں میٹا ضرور یہ ہے کہ یہ نان بینزنائیڈ ایرومیٹک کام پورنس ہے تو یہ بسکلی رابینسن تھری سے بھی ایکسپین ہوتے ہیں یہ حکل تھری سے بھی ایکسپین ہوتے ہیں لیکن یہ رابینسن تھری سے ایکسپین نہیں ہوتے ہیں یہ تو خالی حکل تھری سے ایکسپین ہوتے ہیں تو بیٹا یہ ہوگی ایک اور کپ آپ اپلیکیشن کس چیز کی ورسکوالیاں سے حکل تھری دے گی ایک اور میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا یہاں پہ ٹھیک ہے نا انٹی ارومیٹک کام پونس ہے انٹی ایرومیٹسیٹی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو میں مطابق ہوں گا انٹی ایرومیٹک ایرومیٹس انٹی ایرومیٹسیٹی انٹی ایرومیٹسیٹی انٹی ایرومیٹسیٹی کیا چیز ہوتا بیٹا کچھ سائیکلک کنجوگیٹڈ پال ہینوس اپنے ہی ایسائیکلک کانٹرپارٹس سے لیسٹیبل ہوتے ہیں ایرصے سائیکلک کنجوگیٹڈ پال ہینوس میں جو انسٹیابلیٹی ہے بیٹا اس کی وجہ سے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو 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 کہう نون آرومیٹک اگر ہم کمپیسن کریں گے سٹیابلیٹی کا آرومیٹک اور نون آرومیٹک 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 Similarly زیادہ سٹیبل ہے نون آرومیٹک سے لیکن نون آرومیٹک کا ہی ایک ٹائپ ہے ان کو ہم بتاتے ہیں سنو انٹی ایرومیٹسٹی ایسا فینا منہ لکھو پاپی نکالو لکھو انٹی ایرومیٹسٹی ایسا فینا منہ وائر اینا سائکلک کمپلیٹلی کنجیگیٹڈ پالیلین ایسا سیٹیو بل ایسا کمپلیٹلی کانٹر پارٹ میں آپ کو باتا ہوں گا ایسا ایگزامل میری پاس ہے سائکلو ڈیوٹا ڈائین کی سائکلو ڈیوٹا ڈائین جو ہے نا یہ بیٹا کنجیگیٹڈ بھی ہے یہ سائکلک بھی ہے آنے بیٹا کمپلیٹلی کنجیگیٹ سائکلک پالیلین ہاں اس پر پھور پیلکتران سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آرومیٹک ہو لیکن پتہ آپ کو یہ لیس سیٹیو بل ہے اپنے ہی اپنی اپنی چیل کانٹر پارٹ سے سی اچھ ڈیوٹا ڈائین سے سائکلک ہوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ سٹیبل ہونا چاہے لیکن یہ بیٹا زیادہ سٹیبل نکلا یہ سائکلک ہے یہ سائکلک سائکلک کو جہاں پہ ایک سائکلک کنجیگیٹڈ پالیلین اپنی ہی اپنی چین کانٹر پارٹ سے لیس سٹیبل ہے اس کو انٹی ارومیٹک انٹی ارومیٹس کی بتاتے ہیں ایسے کامپورڈ کو ہم انٹی ارومیٹک بتاتے ہیں اس میں بھی ٹھور پائی لیٹر ہمز ہے اس میں بھی ٹھور پائی ہے لیکن اس کا بھی سوچیں گے بھی ہم نہیں ہم اس کے لیٹر ارومیٹک ارومیٹس کی بھی ٹھور پائی لیکٹانز ہے نا یہ انٹی ارومیٹس کی بھی ٹھور پائی لیکٹانز ہے نہیں بہتا ہے کہ جو سائیپل اوڈوٹا ڈائین ہے یہ بہت کام تیمپریشن ہے وان نائنٹی سکس کلوری پہ بھی ڈائمرائیزیشن دکھاتا ہے جس کو بتا دے ڈائین سائیپل اوڈیشن دکھاتا ہے جب یہ نہیں دکھاتا ہے اس پتیگل تیمپریشن پہ کوئی بھی ریاکشن. اب جو ریاکشن دکھاتا ہے ایکسٹریمی لوڈ تیمپریشن پہ وہ ہو گیا ہے زیادہ ریاکیو یا کام سٹیبل وہ ہو گیا ہے یہ بیٹا لیکن اب حقل تھیل سے کیسے آپ پہچھا لیں گے ایک سمپل رول بے آپ کو بتا ہوں گا ہمیں انٹرائیز میں پوچھا جا سکتا ہے پوچھا بھی جاتا ہے کہ کون انٹی ایرو بیٹک سسٹم ہے بیٹا جتنے بھی پھور اینٹی ایرو بیٹک سسٹم ہے وہ سارے کے سارے انٹی ایرو بیٹک ہیں وہ کیا مطلب ہو گیا پھور اینٹی ایرو بیٹک سسٹم آپ ونس اگین ان کا ویلو دیں گے زیروں کو دینے کی ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ ون کا ویلو دیں گے ون وہی جو وہاں سے ویلو نہیں دیں اگر وان آئے گا پھور پائی اگر ٹو آئے گا ایٹ پائی وہ سمجھ دیں نا بھی نہیں کہ پھور پائی ایٹ پائی سسٹم جو ہمارے پاس ہے وہ انٹی ایرو بیٹک ہوں گے جو آر راف سٹیابلیٹی ہے ریممبر ایرو بیٹک ہوتا ہے سب سے زیادہ سٹیبل اس کے بعد ہوتا ہے نان ایرو میٹک اس کے بعد ہوتا ہے انٹی ایرو میڈک یا ایٹی ایرو میٹک یہ اینٹی ایرو میٹک بھی نان ایرو میٹک ہے لیکن یہ ایک سٹیو بیٹک ہے انسٹیبلیٹی کا سو اگر ہم پریسائز لی بات آئیں گے ایرو میٹک ہوتے ہیں زیادہ سٹیبل نان ایرو میٹک سے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں جس کا سائیکلک کاؤنٹرپار اپنی ایسائکلک کاؤنٹرپار سے بسکلی کیا ہے لسٹیبل تو اور سٹیبلیٹی Serum اور کمی bättre خلالار بھیل grown into enteres نمیت اس بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں names تو ہر صور پہمانی کاتھondersیتیہی ماتھمیٹیکل ریپریزنٹیشن کیا ہے ماتھمیٹیکلی کیسے ہم ایڈنٹیفائی کریں گے جس کسی بھی سسٹم ہے فور این پائی لیکٹرانز ہے وہ انٹی آرومیٹک ہے ٹھیک ہے بیٹا اس میں سبا چھوٹا کرو بیلے فور انٹو بان تو وہ فور پائی آئے گا ایٹ پائی آئے گا یعنی کہ تھری پائی سیون پائی فائیو پائی الان پائی وہ بیسکلی کیا چیز ہے وہ خالی نون ایرومیٹک ہے وہ انٹی آرومیٹک نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ باتیں ہم کر رہے چلے بھی تک خاکل تھیری کی ہاں ٹھیک ہے تو فیلحال کے لیے یہ بات ہمارا پورا ہو گیا